السلام علیکم and welcome to my channel آج کی ریسپی بہت ہی ڈیلیشیسی کری کی ہے بہت آسان ریسپی کے ساتھ ہم اس کو تیار کرنے جا رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹ فل تیار ہوتی ہے تو چلنے سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے لیا ہے ایک عدد باولس میں اٹھ کر رہی ہوں دو کب دہی دہی اگر ایک یا دو دن کا پرانا ہو تو بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے اور اگر آپ کے پاس فریش اویلیبل ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں میں نے اٹھ کیا ہے ایک فائن ترپ کیا ہوا پیاز اور اس میں ایک کپ میں ٹو ٹیبل سپون کم کر لیجئے گا میں بیسن اٹھ کر رہی ہوں چھانتے ہوئے ایک ٹیسپون میں اس میں اٹھ کروں گی لیسن ادھر کا پیسٹ اور اسے الیکٹرونک بلینڈر کی مدد سے بلینڈ کر لوں گی آپ چاہیں تو اس کو بلینڈر جگ میں بھی اٹھ کرتے ہوئے بلینڈ کر سکتے ہیں میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون پانی اٹھ کرتے ہوئے اس کو اچھے سے بلینڈ کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ بیٹر جو ہے اچھے سے بلینڈ ہو چکا ہے اور اب میں میڈیم فلیم آن کروں گی اس پر رکھوں گی ایک پین کو اور یہ بلینڈڈ بیٹر جو ہے اس میں پور اپ کر دوں گی اور اس میں سپیچولا چلاتی رہوں گی اب اس میں جو مسالے میں اٹھ کروں گی نمک آپ حسبیز زائکا لیجئے گا ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں اٹھ کیا ہے ہلدی کٹی ہوئی لال میرچ اور ہف ٹیسپون میں نے اس میں پی سیوی لال میرچ اٹھ کی ہے ایک ٹیسپون میں نے اس میں گرم مسالہ اٹھ کیا ہے ایک ٹیسپون میں نے اس میں دھنیا پاوڈر اٹھ کیا ہے تمام مسالوں کو اچھے سے مکس اپ کرتے ہوئے میں اس میں سپیچولا چلا رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ ہمارا جو ہے وہ تقریباً پکنے کی طرف ہے یعنی یہ بیٹر اس میں ایڈ کروں گی دو جد پانی اور اس کو بہت اچھے سے پکاؤں گی تقریباً دو گھنٹے تک ہمارا یہ بیٹر پکے گا کیونکہ یہ جتنے اچھے سے کڑی پکتی ہے اتنا ہی اچھا فلیور دیتی ہے تو اب ہم اس کو دو گھنٹے کے لیے پکنے کے لیے رد دیں گے آپ مرچیں ہزبے ٹیسٹ جو ہے اس میں اور بھی زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگیں تو اب میں نے اس کو ٹو آورز کے لیے دھک کر رکھ دیا ہے اور ہماری کڑی جو ہے پکتی رہے گی دوسری طرف ہم تیار کریں گے پکوڑوں کا مسالہ تو میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک ادت باؤل اس میں اٹھ کی ہیں دو کپ بیسن اور میں نے اس کو چھان لیا ہے چھانتے ہوئے میں نے بیسن اس میں جو ہے وہ مکس اپ کر لیا ہے اور اب میں ہینڈ ویس کی مدد سے پانی اٹھ کرتے ہوئے اس کا پیسٹ تیار کروں گی بیسن کا پیسٹ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں تمام انگریڈینٹس اٹھ کریں گے جس سے کہ ہم پکوڑوں کا بیٹر تیار کر سکے اس میں اٹھ کیا ہے میں نے ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون اس میں نمک اٹھ کیا ہے ایک ٹی سپون اس میں زیرہ اٹھ کیا ہے میں نے اور 3 ٹی سپون اس میں اٹھ کروں گی کٹنگ کیا ہوا ہرا دھنیا 3 سے 4 عدد ہری مرچے باریک چاپ کی ہیں وہ میں اٹھ کروں گی دو عدد میں نے پیاز لیا ہے جسے فائن چاپ کیا ہے وہ بھی میں نے اس میں اٹھ کر دیا ہے دو عدد آلو لیا ہے جنہیں میں نے کیوب شیپ میں کٹ کر لیا ہے آلو آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو اٹھ کریں نہیں چاہیں تو نہ اٹھ کریں آپ اور اگر آپ کو اس میں مرچے کم لگ رہی ہیں تو آپ چلی فلیکس اس میں اٹھ کر سکتے ہیں بہت اچھے سے مکس اپ کرتے ہوئے میں نے اس کا بیٹر جو ہے وہ تیار کر لیا ہے پکوڑوں کا اگر آپ کو اس میں سپائچز کم لگیں تو آپ مزید اپنے ٹیسٹ کے مطابق اٹھ کر سکتے ہیں بیٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے پکوڑوں کا دوسری طرف میں نے آئل کو پری ہیٹ ہونے رکھا ہوا ہے اور اب ہم اپنی کڑی کو چیک کریں گے کہ کڑی جو ہے وہ پک رہی ہے بہت اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک اس کی بہت زیادہ تک کنسسٹنسی نہیں ہوئی ہے لیکن ہو جائے گی مزید تھوڑی دیر میں تو میں فلم کو آف کر دوں گی اور اب ہم تیار کریں گے پکوڑوں کا بیٹر تو پکوڑوں کا بیٹر جو ہے وہ ہمارا تیار ہو چکا تھا اور اب ہم پکوڑے تیار کریں گے آئل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے میں اس میں پورپ کرتی جارہی ہوں سپون کی مدد سے بیٹر کو تاکہ ہمارے پکوڑے جو ہیں وہ تیار ہو سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پکوڑے ہمارے جو ہیں وہ بن رہے ہیں تو میں نے اب پکوڑوں کو جو ہے وہ پلٹ دیا ہے ایک سائٹ سے ہمارے پکوڑے جو ہیں وہ تل چکے ہیں اور دوسری طرف سے بھی جو ہے اچھے سے پک رہے ہیں تو ہمارے پکوڑے بن کر تیار ہیں اب میں انہیں ڈش آؤٹ کر لوں گی اور اسی طرح سے تمام بیٹر کے پکوڑے جو ہے وہ بنا لوں گی اور کری ہماری یہاں پہ تقریباً تک کنسسٹنسی پہ آ چکی ہے میں بہت زیادہ تھک نہیں کروں گی میں اس کو تھوڑی سی اس کی کنسسٹنسی فلو ہی رکھوں گی بکوز جب ہم اس میں پکوڑے اٹ کریں گے تو یہ مزید جو ہے وہ گاڑا ہو جائے گا اس کا بیٹر اب میں یہاں پہ بھگار تیار کروں گی بھگار کے لیے میں نے میڈیم سے بھی چھوٹی سائز کی پیاز لی ہے اور اسے میں نے فائن چوب کیا ہے اسے میں گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کر لوں گی ساتھ ہی اس میں اٹ کروں گی دو عدد ہری مرچیں تین سے چار عدد سرخ ثابت مرچیں اٹ کروں گی چند پتے کڑی پتہ کے اٹ کروں گی اور ہمارا ٹیسٹ فل بھگار جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اور ایک ٹیسپون اس میں اٹ کروں گی زیرہ تو بہت ہی اچھی سی خوشبو اٹھ رہی ہے بہت ہی مزیدار سا بھگار ہماری کڑی پکوڑوں کا تیار ہو چکا ہے اور اب میں اس کو پور اپ کر دوں گی کڑی پر تو جناب ہماری ٹیسٹ فل سی بہت ہی مزیدار ڈیلیشیس کڑی پکوڑا تیار ہو چکی ہے ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے بنانے کا میں نے آپ سے یہ وہ طریقہ شیئر کیا ہے جسے میں ہمیشہ کڑی تیار کرتی ہوں تو آپ میری ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ضرور بنائیے گا کڑی پکوڑا مجھے فیڈبیک میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی فیملی فرنڈز میں لازمی شیئر کیجئے گا آپ چاہیں تو اس کو بوائل رائس کے ساتھ سرف کریں چاہے تو روٹی چپاتی کے ساتھ سرف کریں جیسے دل چاہے آپ اس کو سرف کریں اپنا بہت سارا خیال رکھی گا دعاوں میں یاد رکھیے گا میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ اور فی امان اللہ